اسلام علیکم دوستو ویلکم تو سی اثار امید آپ سب خیرد سے ہوں گے دوستو سہارا ٹیزر دنیا کا سب سے بڑا ریگستان ہے جہاں شدید گرمی ہونے کے ساتھ ساتھ تیز اور گرم ہوائیں بھی موجود رہتی ہیں کیونکہ اس بنجر ریگستان کو اور بھی زیادہ خطرناک بنا دیتی ہیں اور اس ریگستان میں پورے سال بھر میں صرف دو انچ سے لے کر دس انچ تاکی بارش ہوتی ہے جو کہ بہت ہی کم مقدار ہے پانی پیڑ اور پودے تو اس ریگستان میں کم ہی دکھائی دیتے ہیں ایسے میں یہاں زندگی کا ہونا بہت ہی زیادہ مشکل نظر آتا ہے پر جو چیز ہمیں مشکل لگتی ہے وہ چیز نیچر کے لیے بہت ہی آسان ہے آج ہم اس ویڈیو میں ان جانوروں کے بارے میں بات کریں گے جو اس عظیم ریگستان کی شدید گرمی اور تیز ہوا کے باوجود بنا پانی کے بھی زندہ رہ سکتے ہیں سہارا ڈیزر میں پائے جانے والے پرندوں کی بات کی جائے اور اس میں شتر مرک کا نام نہ لیا جائے تو یہ ہو نہیں سکتا شتر مرک کو دنیا کا سب سے بڑا پرندہ بھی مانا جاتا ہے اس پرندے کی لمبائی دو اشاریہ پانچ میٹر سے زیادہ ہونے کے ساتھ ساتھ ان کا وزن ستر کلو سے لے کر ایک سو پینتالیس کلو تک ہو سکتا ہے ان کے بھاری جسم کے ساتھ ساتھ ان کے انڈے بھی کافی بزنی ہوتے ہیں جن کا وزن تقریباً دو کلو تک ہو سکتا ہے اور کیونکہ سہارا ڈیزر میں پانی کی قلت رہتی ہے اسی وجہ سے یہ پرندے صبح اور شام کے وقت پتوں کو کھانا پسند کرتے ہیں کیونکہ اس وقت پتوں پر نمی ہوتی ہے حالانکہ یہ پرندے بینا پانی کے بھی زندہ رہ سکتے ہیں اور ایسا نہیں ہے کہ کھانے اور کم پانی ملنے کی وجہ سے ان کے جسم میں کوئی کمی رہ جائے یہ پرندے اپنی ان مضبوط ٹانگوں کی وجہ سے کسی کا بھی شکار کر سکتے ہیں اور ان کی مضبوط ٹانگوں کی وجہ سے یہ پرندے ستر کلو میٹر کی رفتار سے دوڑ بھی سکتے ہیں حالانکہ یہ پرندے اڑ نہیں سکتے لیکن ان کی تیز رفتار دوڑ ان کے اڑنے کی کمی کو بھی پورا کر دیتی ہے اور ان کی لمبی لمبی ٹانگوں کے ساتھ ان پرندوں کی گردن بھی کافی لمبی اور لچکدار ہوتی ہے تو دوستو اب بات کرتے ہیں ڈیزرٹ منیٹر کی پوری دنیا میں منیٹرز کی کئی قسمیں موجود ہیں جن میں سے ایک ڈیزرٹ منیٹر بھی ہے جس کی لمبائی ایک میٹر کے آس پاس ہوتی ہے وہیں ان کے جسم کی جلد انہیں رگستان میں گرم علاقوں میں ڈھلنے میں مدد کرتی ہے ان کے جسم کے اندر ایسی کوالٹیز پائی جاتی ہیں جن کی وجہ سے ان کو پیاز نہیں لگتی 45 کلو میٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے دوڑنے والی یہ منیٹرز کھانے کی تلاش میں کئی کلو میٹرز تک سفر کر سکتی ہیں یہ زیادہ تر دن میں ہی محتاط رہ کر کھانے کی تلاش کرتے ہیں جس میں ان کی گردن بھی اہم کردار ادا کرتی ہے کیونکہ سامپوں کی طرح ہی یہ چپکلیاں اپنی گردن ہوا میں لہراتی ہیں جس کے بعد یہ شکار کی بھو کا اندازہ لگا کر ان کا پیچھا کرتی ہیں لیکن کئی مرتبہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ ان چپکلیوں کی شکار کی تلاش پوری بھی نہیں ہوتی بات کرتے ہیں فینک فوکس کی سہارا ڈیزٹ میں پائی جانے والی یہ لومڑی دنیا کی سب سے چھوٹی لومڑی مانی جاتی ہے جو اپنے بڑے کانوں کی وجہ سے دور سے ہی پہچانی جا سکتی ہے اس لومڑی کا رنگ کچھ کچھ لال اور ہلکے رنگ کا ہونے کے ساتھ ان کی دھوم پر کالے دھبے بھی ہوتے ہیں اور اس لومڑی کو کھانے میں کیڑوں مکڑوں کے ساتھ ساتھ چپکلیوں اور چڑیوں کے انڈے کھانا بھی بہت پسان ہوتا ہے اتنا ہی نہیں بلکہ یہ لومڑی زندگی گزارنے کے لیے پھل کے ساتھ ساتھ پتے بھی کھا سکتی ہیں اس فینک فوکس کی لمبائی دو سے تین فٹ تک ہوتی ہے اور اس کا وزن دو اشارہ ساتھ سے لے کر تیرہ اشارہ ساتھ کلو تک ہو سکتا ہے یہ فینک فوکس بتر کلومیٹر کی تیز رفتار کے ساتھ بھاگ بھی سکتی ہیں لیکن ان کی تیز رفتاری کے باوجود بھی یہ لومڑی اکثر کئی جانوروں کا شکار بھی ہو جاتی ہیں جن میں ہائنا جیکالز ایگلز اور دیگر جانور بھی شامل ہیں فینک فوکس دیکھنے میں جتنی ہی چھوٹی ہوتی ہے اتنی ہی خوبصورت بھی دیکھتی ہے بات کرتے ہیں ایڈکس انٹی لوپ کی سہارہ ریگستان میں پائے جانے والے یہ ہرن ختم ہونے کے قریب ہیں ان کی تعداد پانچ سو سے بھی کم رہ گئی ہے ان ہرنوں کو کھانے میں گھاس اور پتے بہت پسند ہوتے ہیں اور ان کی خاصیت ان کے بڑے بڑے سینگ ہوتے ہیں جو پیچھے کی طرف مڑے ہوتے ہیں اور ان کے سینگ کی لمبائی 72 سنٹی میٹر تک ہو سکتی ہے جبکہ دوسرے قسم کے ہرنوں میں ان ہرنوں کے پاؤں کافی چھوٹے ہوتے ہیں یہ ہرن زیادہ تر صبح اور شام کے وقت ہی ایکٹیو ہوتے ہیں اور کھانے کی تلاش کرتے ہیں کیونکہ اس وقت سہارا ڈیزٹ کا موسم کافی ٹھنڈا رہتا ہے ان کے جسم کا رنگ گرمیوں کے موسم میں ریت کی طرح ہوتا ہے جس میں کچھ کچھ سفید رنگ کی بھی ملاوٹ ہوتی ہے اور سردیوں کے موسم میں ان کا رنگ بدل کر ڈارک براؤن ہو جاتا ہے تو دوستو اب بات کرتے ہیں سہارا ڈیزٹ میں پائے جانے والے کیملز کی جن کا قد دس سے لے کر یارہ اشارہ پانچ فٹ تک ہو سکتا ہے اور ان کا وزن چار سو سے لے کر چھ سو کلو گرام تک ہوتا ہے ان بڑے سائز کے انٹوں کو کھانے میں اناج پسند ہوتا ہے جس کے بعد یہ ایک دن میں بنجر ریگستان میں 32 کلومیٹر سے زیادہ چل سکتے ہیں اسی وجہ سے انٹوں کو ریگستان کا جہاز بھی کھا جاتا ہے اور اتنا چلنے کے بعد بھی یہ جانور بنا کھائے پیے ہفتوں زندہ رہ سکتا ہے کیمل ایک عربی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی ہے خوبصورت اور کچھ لوگ اس خوبصورت جانور کا گوشت کھانا بھی پسند کرتے ہیں اگر اس جانور کا شکار نہ کیا جائے تو ان کی عمر 17 سال سے لے کر اس سے زیادہ بھی ہو سکتی ہے دوستو آپ کو اگر ہماری چھوٹی سی یہ ویڈیو پسند آئے اور آپ ہمیں سپورٹ کرنا چاہتے ہیں تو چینل کو سبسکرائب بیل آئیکن پہ کلک اور ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے تاکہ آپ کو مزید ایسی انفارمیٹی ویڈیوز ملتی رہیں